بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک خاتون ہے آئشہ تسلیم انہوں نے دو ناموں کے تعلق سے سوال کیا ہے کہ زائشہ اور آنفہ کا کیا مطلب ہے اور یہ نام رکھنا کیسا ہے یعنی زائشہ اور آنفہ نام کے کیا مطلب ہے اور زائشہ اور آنفہ نام لڑکی کا رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں یہ سوال انہوں نے کیا ہے ناموں کے تعلق سے کہ زائشہ اور آنفہ نام کا مطلب کیا ہے چنانچہ جو ان میں پہلا لفظ ہے زائشہ زائشہ لفظ یہ عربی اور اردو لغات کے اندر کافی تلاش کیا گیا لیکن کسی بھی اردو یا عربی لغات کے اندر جو لغات کی کتاب ہوتی ہیں ان میں یہ نام نہیں مل سکا اس لئے زائشہ نام یہ چونکہ عربی اور اردو لغات کے اندر نہیں ملا اس لئے یہ ایک محمل نام معلوم ہوتا ہے اس لئے اس نام کو نہ رکھا جائے جب تک اس کے معنی نہ مل جائے کوئی بھی نام جب تک اس کے معنی نہ ملے اس کو رکھنا مناسب نہیں ہے اس لئے زائشہ نام عربی اور اردو لغات کے اندر نہیں مل سکا یہ نام ہمیں نہیں رکھنا چاہیے اس کا یہ محمل لفظ ہے اس کا کوئی معنی کتابوں کے اندر عام طور پر نہیں مل سکا اس لئے زائشہ نام نہ رکھا جائے دوسرا نام ہے آنفہ آنفہ انہوں نے لکھا ہے لیکن یہ اصل لفظ ہے آنفہ اور آنفہ یہ انفن سے یہ لفظ بنا ہے انفن کے معنی آتے ہیں ناک انفن ناک اور ایک معنی انفن کے آتے ہیں بلند اس اعتبار سے آنفہ کا مطلب ہے بلند و بالا تو آنفہ نام یہ رکھ سکتے ہیں آنفہ نام کا مطلب صحیح ہے آنفہ کے معنی بلند کہاتے ہیں بالا بلند اوپر کا حصہ جو اوپر ہوتا ہے تو آنفہ نام رلکی کا رکھ سکتے ہیں لیکن اس سے پہلا جو نام ہے زائشہ یہ کتابوں کے اندر نہیں مل سکا اس لئے زائشہ نام نہ رکھا جائے یہ مہمل لفظ ہے زائشہ کے علاوہ اس کی ساتھ میں ہم دوسرا نام رکھ سکتے ہیں جیسے آئیشہ، آتیکہ، آفیہ اور بہت سے صحابیات کے نام ہم رکھ سکتے ہیں زائشہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے آنفہ نام البتہ رکھ سکتے ہیں آنفہ کے معنی درست ہے بلندی کے معنی میں آتا ہے آنفہ آنفہ نام رکھ سکتے ہیں فقط واللہ حوالہ آنفہ